دوستو کوئیڈ کی سیکنڈ لہر کے بعد لگا تھا کہ تھوڑی راحت ملے گی لیکن اب ایک نیا ویریئنٹ سامنے نکل کے آیا ہے جسے بولا جا رہا ہے اومیکروم بسی کے لیے جو ویریئنٹ ہے کس طریقے سے فنکشن کرتا ہے بھارت کے لیے کتنا خطرناک یہ ثابت ہو سکتا ہے اور کونسی جو کنٹریز ہیں وہ رزق پر ہیں سب سے امپورٹنٹ بات اومیکروم کے سمٹمز کیا ہیں اور ڈبلو ایچو کا کیا کہنا ہے اس ویریئنٹ کو لے کے ساری کی ساری جو باتیں ہیں ڈسکس کریں گے ویڈیو کے اندر لاس تک ضرور دیکھنی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں چلیے دوستو شروع سے سمجھتے ہیں اومیکروم جو کرونا کا نیا ویریئنٹ ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے اس کی شروعات ہوتی ہے ایفریقہ سے ایفریقہ میں اس کے کیسز بڑھنے شروع ہوتے ہیں اگر فلحال کی استطیق پر گور کیا جائے یہ ویریئنٹ ایفریقہ میں بہت تیجی سے فیل رہا ہے دوستو اس وائرس میں پچاس سے زیادہ میوٹیشن ہے ڈبلو ایچو کی معنی تو ابھی یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ ویکسین اس نئی ویریئنٹ پہ کتنی ایفیکٹیو ہوگی یہ وائرس ابھی تک کا سب سے تیجی سے فیلنے والا وائرس بتایا جا رہا ہے اب بات کی جائے ڈبلو ایچو اتنی ڈری ہوئی کیوں ہے تو اس کے پیچھے تین کارن ہیں number of mutation پہلا ریزن second type of its mutation second speed of its spreads یہ تین ریزن ہے تین کارن بتایا جا رہا ہے دوستو چلیے سمجھتے ہیں mutation کیا ہوتے ہیں اور ان سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اسے ایسے سمجھتے ہیں ہمارے لنگز کے boundaries پر جو cells ہوتے ہیں وہاں ایسے structure ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں ace to receptors دوستو کوئیڈ کے اس نئے ویریانٹ کی اوپر کچھ اس پرکار کی spikes ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں spike protein دوستو سمجھنا ضروری ہے ہمارے لنگز کو کس طریقے سے نقصان پہنچتا ہے جب spike protein and ace to receptors آپس میں ملتے ہیں تو وہ infection کا کارن بنتے ہیں ہمارے لنگز کے لئے دوستو آسان بھاشا میں اگر میں سمجھا ہوں تو یہ جوڑنے اور ہٹنے کا پروسس ہے جتنے اچھے طریقے سے وائرس جوڑا ہوگا اتنا زیادہ effective ہوگا اور اتنا زیادہ نقصان ہماری باڈی کو پہنچائے گا اور جتنا زیادہ ہٹے گا یعنی آپس میں جوڑے نہیں ہوں گے اتنا کم effective یہ وائرس ہوگا human body کے لئے چلے ڈسکس کرتے ہیں how deadly it is دوستو اومی کروم کوویڈ کے اس نئے ویریانٹ میں spike protein میں 30 mutation ہے اس کا مطلب 30 changes جب ہم vaccine لیتے ہیں تو ہماری باڈی particular type کے antibody بنانے کے signals دیتی ہے جو ان spike protein کو connect کرتے ہیں اور ان سے ہمارے باڈی کے cells اندر جانے سے رکھتے ہیں دوستو اس وائرس کو deadly ماننے کی پیچھے reason کیا ہے تو جو سب سے بڑے challenges ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ جو نیا ویریانٹ ہے یہ ڈیلٹا ویریانٹ سے بھی زیادہ خطرناک بتایا جا رہا ہے جلدی spread ہوتا ہے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ڈبلو ایچو کی report ہے جس میں ساری چیزیں mention کی گئی ہیں اگر بات کی جائے کوویڈ کے فرسٹ ویریانٹ کی جو introduce ہوا تھا سب سے پہلے جب کوویڈ آیا تھا اس نے اپنے اندر کچھ changes کیے تھے اور changes کرنے کے بعد وہ اور بھی زیادہ deadly خطرناک اور زیادہ نقصان پہنچانے والا ہو گیا تھا بٹ یہاں پہ اور کچھ changes کے بعد یہ وائرس اور بھی خطرناک بن چکا ہے یعنی کہ یہ سمپل سے میں سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ جو وائرس ہیں یہ اپنے آپ میں changes لا رہا ہے اپنے آپ کو اور بہتر بنا رہا ہے in terms of like نقصان زیادہ پہنچایا جا سکے میں مطلب اب ایک example کے ساتھ سمجھاؤں انسان کا جو شریر ہے وہ بندر سے وکسیت ہوا ہے اسی طریقے سے یہ وائرس اپنے آپ کو وکسیت کر رہا ہے دوستو آپ اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوں گے آپ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے ہم لوگوں کی بات نہیں کرتے ہیں ہم ہماری بات کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کوویڈ جا چکا ہے ویریانٹ جو سیکنڈ آیا تھا اس کے بعد کافی ڈھیل لی سب ہی نے لیکن دوستو اصلیت یہ ہے کہ کوویڈ گیا نہیں ہے کبھی بھی کوویڈ گیا نہیں ہے لیکن میڈیا نے اس کو ریپورٹ کرنا بند کر دیا ہے کیونکہ ہمارا source of knowledge کیا ہے ہم کہاں سے نیوز دیکھ سکتے ہیں ایک میڈیا چینل نیوز پیپر آرٹیکلز میکزین اور یہاں پہ جو نیوز ہے وہ پبلش ہونا کافی کم ہو گئی ہے کوویڈ کی دوستو بات کرتے ہیں کوویڈ کے اس نئے ویریانٹ کے سیمٹمز کی پرابلم یہ ہے کوویڈ کے نئے ویریانٹ کے سیمٹمز ابھی تک کی کوویڈ کے ویریانٹ کے سیمٹمز سے تھوڑے الگ ہیں آپ نے سنا ہوگا جب کوویڈ آیا تھا کیا سیمٹمز تھے نومل فیور کف ٹیسٹ اور سمیل چلی جاتی تھی آکسیجن لیول کم ہو جاتا تھا بوڈی کے اندر دیز آ کومن سیمٹمز بٹ یہاں پہ کچھ سیمٹمز الگ ہیں اومیکروم کے سیمٹمز کی بات کی جائے نومل کف فیور اور بوڈی میں تھکان آپ کو محسوس ہوگی تو میرا یہ سجیشن ہے آپ سبی لوگوں کو پبلک پلیسز پہ زیادہ بھیڑنا لگیں زیادہ اکھٹے نہ ہو بہت ضروری پڑھنے پہ پبلک ٹرانسپورٹ کا یوز کریں اور زیادہ بھیڑنا کر کے کوئیڈ کے جو نیم ہے ان کا پالنگر ہے نیشنل سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول انہوں نے دوبارہ ایک ویریانٹ کو ریپورٹ کیا ہے چلیے اب جو کنٹریز رسک پر ہیں اس کوئیڈ کے ویریانٹ کے بات ان کے بارے میں بات کرتے ہیں بوسوانا ان ساؤت ایفریقا یہاں پہ کوئیڈ کے اس نئے ویریانٹ پروپر سکریننگ کی جا رہی ہے پروپر مونیٹرنگ کی جا رہی ہے کوویٹ ٹیسٹ این فورٹین ڈیز مینڈیٹری کورنٹائن پیریڈ سرف کرنا ضروری ہے اور جن کے بھی وہ ٹچ میں آئے ہیں دوست رشتیدار ان کی بھی پروپر مونیٹرنگ یہاں پہ کی جا رہی ہے بائی انڈیان یا ایکس آئی کا نام دیا جا سکتا ہے لیکن کوئی آفیشل کانفرمیشن نہیں میری آپ سبھی لوگوں سے گزارش رہے گی کوویڈ کی گائیڈ لائنز کو سیریسلی فالو کریں سوشل ڈسٹنس نگ ماسک ضرور لگائیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کی کوویڈ جا چکا ہے لیکن ایک سو تیس سے ایک سو بتیس لوگ ڈیلی بھارت میں مر رہے ہیں ڈیو ٹو کوویڈ تو اس کا پورا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے دوستو ویڈیو کتنی انفرمیٹیو لگیا آپ لوگوں کو ضرور بتائیں کومنٹ سیکشن میں اور کس ٹاپک پر ویڈیو موسیقی